سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل سلینٹی کے اندر کچھ فیکٹرز دیکھے تھے جیسے ایوپریشن ایڈیشن آف فریش ووٹر یہ چیزیں کافی ایمپورٹنٹ تھیں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کا اوشین کے ٹیمپریچر میں کیسے ویریبلیٹی ہوتی ہے اور اوشین کے ووٹر کا جو مومنٹ ہوتا ہے وہ کس طریقے سے نظر آتا ہے انڈیویجول اوشین کے بارے میں بات کریں گے پیسیفک اوشین کو دیکھیں گے ایٹلانٹک کو دیکھیں گے اور آپ کی انڈیویجول اوشین کی بھی ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ووٹر کا مومنٹ اوشین سرپیس کے اوپر نظر آتا ہے اب اوشین کے ووٹر مومنٹ میں سب سے جو ایمپورٹنٹ موشن ہوتا ہے وہ ہوتا اوشین کرنٹ کا تو یہاں پہ ہم جاننے کی کوسس کریں گے کہ اوشین کرنٹ جو ہیں وہ بھی بسیکلی کہاں کہاں پہ دیکھنے کو ملتے اور کس ٹائپ کی اوشین کرنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اوشین کرنٹ آپ کے کولڈ بھی ہوتے ہیں اوشین کرنٹ آپ کا ووم بھی ہوتا ہے تو کون سے کرنٹ کو کولڈ بولیں گے کون سے کرنٹ کو ووم بولیں گے ان سب کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل اینالیسز کرنے والے ہیں چلیئے ہماری ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں تو یہ وہ سلائیڈ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پریویسلی جو ہم نے ڈسکس کی تھی سلنٹی کے بارے میں سلنٹی اوشین کے بارے میں ہم نے ایوپریشن کو ڈسکس کیا تھا فریش ووٹر کو ڈسکس کیا تھا اور آپ کے انٹرامکسنگ کو بھی ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے کمپیریزن بھی کیا تھا آپ کے ایٹلانٹک کا کس کے ساتھ میں میریٹریین سی کے ساتھ میں میریٹریین کا ایٹلانٹک سے کمپیریزن بھی ہمارا اس میں ہم نے دیکھا تھا تو یہ چیز یہاں پہ نtain Zeiti تو چلی آپ آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اب ہم temperature of the ocean water یہ ocean water کا جو temperature ہے وہ کیسے طریقے سے vary کرتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ جاننا چاہیں گے کہ سر ocean کا temperature کہیں نہ کہیں heat سے آتا ہوگا تو exactly آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ heat آتی کہاں سے ہے مطلب ocean کے temperature کی اگر heating ہوئی ہے ocean میں temperature بڑھا ہے تو definitely heating تو ہوئی ہے اور اگر heating ہوئی ہے تو I just want to know کہ وہ heating کے لئے source کیا تھا کہاں سے آئی وہ heating کیسے ہوئی وہ heating یہ سب سے پہلا سوال آتا ہے اب heating کے اگر سوال آیا تو directly answer ہوگا آپ کا sunlight جی ہیں ocean ایک wash surface ہے کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 70% earth کا جو area ہے وہ ocean compose کرتے ہیں اب 70% area اگر earth کا کس کے اندر جاتا ہے oceans کے اندر تو کتنا wash surface ہے جو آپ کی sunlight کو directly کیا کرتا ہوگا basically subjume کرتا ہوگا اپنے آپ میں لے لیتا ہوگا تو مطلب ocean کا surface ہمیں نظر آتا ہے کہ کافی ساری sunlight directly absorb کرتا ہے اب کافی ساری directly اگر absorption ہوتا ہے directly اگر کافی ساری sunlight کا absorption ہوتا ہے تو ان کا temperature جو وہ vary کرتا ہوگا اب آپ مجھے ایک چیز بتائیے کیا ocean کی sunlight ocean کو جو sunlight ملتی ہے وہ equator سے pole کی طرف چاہے north pole ہو چاہے south pole ہو کیا same amount میں جاتی ہوگی not at all کوئی possibility ہی نہیں ہے کہ آپ کی sunlight جو ہے equator سے pole کی طرف northern pole اور southern pole میں same amount میں جاتی ہو دوسری چیز important کیا ہے دوسری important چیز یہ ہے کہ اگر ہم depth پہ جاتے ہیں ocean surface کی depth پہ جاتے ہیں تو بھی تو same amount میں sunlight نہیں پہنچ پاتی ہوگی ocean surface کی جو depth ہے اس پہ بھی same amount میں آپ کی sunlight جو ہے وہ نہیں پہنچ پاتی ہوگی تو اگر آپ کی same amount میں sunlight ocean کی depth پہ نہیں پہنچتے ہیں same amount میں آپ کی sunlight جو ہے آپ کے equator سے آپ کے poleward area میں نہیں ملتی تو مطلب temperature تو کافی vary کرتا ہوگا جی ہاں آپ کی surface area کا temperature بھی vary کرے گا اور آپ کے depth کا temperature بھی وہ بھی drastically vary کرتا ہے تو یہاں پہ ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ اگر میں comparison کروں آپ کے persian gulf کا تو اس کا temperature کچھ الگ ہوگا وہ اترہ warm ہو سکتا ہو سکتا 36 degree celsius تک temperature چلا جائیں لیکن اگر میں comparison کرتا ہوں polar sea کا تو وہاں temperature minus 2 degree celsius تک بھی جا سکتا ہے similar aspect آپ کا average temperature جو ہے وہ 17 degree celsius کے آس پاس دیکھنے کو ملتا ہے but yes یہ average temperature جو ہے وہ exist نہیں کرتا یا تو کبھی زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کم ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد اکھنا جو ocean کا temperature ہے وہ بہت slowly change ہوتا ہے ocean کا جو temperature ہے وہ کافی slowly change ہوتا ہے جیسے کہ آپ کا land surface area ہے اگر آپ land surface پہ بات کرو گے تو land پہ آپ experiment بھی کر سکتے ہو آپ یہ دیکھیں کہ اپنے گھر میں جو cemented floor ہے وہ اس کے اوپر ایک bucket رکھ دے پانی کی بھر کے تو آپ کو پتہ لگے گا جب sunlight آئے گا تو آپ کا cemented floor out to the sudden گرم ہو جائے گا بہت گرم ہو جائے گا لیکن تب تک آپ کے temperature water کا بہت moderate رہتا ہے but once water heat up ہو گیا اب sunlight چلی جاتی ہے شام کے time پہ آپ کا جو surface ہے وہ جلدی تھنڈا بھی ہو جاتا ہے لیکن اس case میں water جو ہے اتنی جلدی تھنڈا نہیں ہوتا ہے مطلب نہ تو water جلدی سی گرم ہوتا ہے اور اگر گرم ہو گیا تو نہ وہ جلدی سی تھنڈا ہوتا ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ rapid change جو ہے آپ کے temperature میں وہ جلدی نہیں ہوتا water میں land میں وہ کافی جلدی ہو جاتا ہے تو مطلب آپ کا جو land surface area اس سے کہیں زیادہ الگ properties آپ کا ocean surface جو ہے وہ possess کرتا ہے یہ ایک آپ کی important property یہاں پہ نظر آتی ہے تو اب ہمیں دونوں ہی temperature variation کو discuss کرنا پڑے گا دونوں کون سے ایک تو ایسا temperature variation جو surface پہ ہے مطلب equator پہ ہے اور pole پہ جو variation ہو رہا ہے اس کو study کریں گے دوسرا variation وہ ہے جو آپ کا depth کے according variation ہو رہا ہے کیونکہ جب ہم deep surface پہ پہنچ رہے ہیں ocean کے اس time پہ بھی میں نے دیکھا کہ ocean کا water temperature constant رہی ہو کہ آپ کے depth کے ساتھ میں vary کرتا چلا جائے گا تو وہ variability بھی مجھے یہاں پہ آپ کی analysis کرنی ہے deep study کرنا ہے چھیک ہے اب یہاں پہ ایک سوال آتا ہے سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ سر ocean کی depth کے according اگر temperature vary کرتا ہے تو exactly کرتا کیسے ہے کس طریقے سے آپ کا temperature vary کرتا اور کتنی بڑی range ہوتی ہے تو دیکھو اگر کوئی چیز slowly move کر رہی ہوتی ہے جیسے ابھی میں نے بتایا کہ slowly moment کس کا ہوتا ہے slowly change کس کا ہوتا temperature کا تو اگر ocean surface کے temperature میں slowly change ہوتا ہے تو اس کی range جو ہے بہت wide نہیں ہوتی بہت narrow range کے اندر ہی temperature vary کرتا ہے جیسے کہ land surface area ڈہلی کا example لے ڈہلی میں winter کے اندر temperature جو ہے land surface area کافی کم ہو جاتا ہے لیکن summer میں even day or night comparison کرو گے نا day night land کا variable ہوتا ہے لیکن ocean surface میں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ range بہت small ہوتی ہے اور اس کا current simple سا ہے کیا ہوتی amount of insulation latitude کی according بھی دو type current ہم بہتے ہیں ocean cold اور warm current دیکھو اگر مان لو کوئی current equator سے pole کی طرف جا رہا ہے current water moment current current کچھ ایسی circumstance warm current کہلاتا ہے یہ یاد رکھنا بہت important ہے کافی سارے current دیکھیں گے بھی لیکن جو current equator سے pole پہ جائے گا وہ warm current کہلائے گا کیوں کہلائے گا کافی ساری heat وہاں پہ لے کے جاتا ہے لیکن جو current pole سے equator کی کریکٹر کیسا ہوگا destination تھنڈا ہے current غرم ہے current warm کہلائے گا current cool کہلائے گا cool current یا warm current کا logic ہوتا جو مجھے پہ 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 جاتا ہے اب ایک important چیز جو میں یہاں پہ دکھانا چاہوں گا آپ یہ graph آپ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ کا depth بڑھتی ہے تو temperature کیسے decrease کرتا ہے ایک تو سب سے پہلی سیجز کی depth بڑھنے پہ temperature decrease کرتا ہے کارن آپ کو پتا ہے جو sunlight آتی ہے سر وہ surface پہ رہتی ہے کچھ depth تک چلی جاتی ہوگی لیکن بہت depth تک جانا sunlight کیلئے impossible ہوگا اس لیے یس out of the sudden temperature decrease ہوا تھا یہاں پہ decreacement کافی fast تھا پہلے 200 fathom کا distance لگ بگ اس میں temperature ہو زیادہ vary کرتا ہے لیکن بعد temperature لگ 4 degrees celsius کے آس پاس ہو جاتا ہے اور اپنی آپ کو maintain کرتا ہے ایسا کیوں ہوا کیونکہ پہلے 200 fathom ہے وہاں تک sunlight سب سے زیادہ تھوڑا اور کم اور کم اور کم 200 fathom کے باد میں sunlight ہے نہیں تو temperature میں variability کس بات ہے کوئی variation کا تو perspective بنتا ہی نہیں ہے پھر چاہے آپ کتنی بھی depth جاتے ہے لگ بگ temperature کیا رہتا ہے same کارن یہ ہے کہ جب آپ کی sunlight آتی تو صرف اس level تک penetrate کرتی ہے تو اس میں تو variability ہوئی سب سے زیادہ sunlight پھر تھوڑی کم پھر تھوڑی کم لیکن اس کے بعد میں sunlight کیا کوئی خاص فرق ہوتا ہی نہیں اب خاص فرق ہوگا نہیں تو graph کچھ ایسا ہی بنے گا جو آپ پھر دکھائے گا کہ اس کے بعد میں آپ 4 degree Celsius کے constant ہی لگ بگ رہے گا quite simple to understand چلیے اب آگے بڑھتے ہیں یہ سب سے important ہونے دیکھو اگر میں اوشن کی مومنٹ کی بات کروں تو اوشن کا ووٹر کیسے موو کرتا ہوگا مطلب دیکھو موشن کے لیے ہمیں انرجی چاہیے ہمارے پاس ویکل ہوتا ہے ہم ڈرائیو کرتے ہیں اس کے اندر انرجی آتی کہا سے فیول ڈالتے اگنیشن ہوتا ہے انرجی آتی ہے تو اب اگر ووٹر موو کر رہا ہے اوشن کا تو ایسی وان ٹو نو کی فروم ویر برنگ انرجی کہاں سی اس کے پاس انرجی آئی ہے تو انرجی آپ کی آتی ہے وینڈ کی وجہ سی جی ہاں پلینیٹری وینڈ ایسی وینڈ جو پلینیٹ چلتی ہوتی ہیں تو مطلب الگ الگ آج ہمیں ڈیفرن ٹائپ دیکھ نے کو ملے گی جیسی وینڈ ہوگی ویسا ہی ووٹر کا مومنٹ ہوگا تو مطلب یہ ہوا کہ سر آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ ویس 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 لیکن اس میں کافی سارے تو آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو دیکھ یہاں پہ کیا position ہے کہ اگر آپ وینڈ کا مومنٹ ادھر کی طرف ہے یہ آپ وینڈ کا مومنٹ ہے میں کسی اور پین سے ڈرو کرتا ہوں یہ ویس 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 ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ رول پلی کرتی ہے اکیلا پلینٹری وینڈ سے بات نہیں بنے بات کس سے بنے گی آپ کی بیس ارث جو ہے جو آپ کا ایریا ہے اس کی بیس باؤنریز کیسی ہیں وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو سب سب امپورٹنٹ فیکٹر کی زیادہ ہے تو ووٹر لائٹ ہوگا بھئی تیمپورٹنٹ زیادہ ہے تو ووٹر کیا ہوگا ہلکا ہوگا یہی لوجک ہوتا ہے اکچھلی صبح صبح آپ کو بولتے نی تھنڈا پانی نہیں پینا چاہی گرم پانی پانی پینے سے ہوتا کی پانی ہلکا ہوتا ہے تو ایک جگہ پہ پر 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 بناتا ہے گرم پانی پانی پر جاتا ہے سٹریس آئے گا تو لیور ہوتا ہے سمپل پروسس یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ آپ کی جو سیچویشن ہے تیمپریچر سے ریلیٹیڈ وہ یہ ہے کہ وارم ووٹر کی اگر میں بات کرو تو وارم ووٹر آپ کیا کرے گا لائٹ ہوتا ہے اور کولڈ ووٹر جو کیا پولر ایریاز میں ہوتا ہے پولر ایریاز میں ووٹر سنکھ کرتا ہے تو مطلب ایکویٹر پہ ووٹر رائز کرے کہ پولر ایریاز میں جا سنکھ کرتا ہے تو یہ بھی پروسس ہوگیا سیلنیٹی بھی ایک ایمپورٹن فیکٹر ہوتی جو ووٹر کی مومنٹ کو ڈیٹرمائن کرتی ہے کیسی آپ دیکھو میں نے کل آپ ایک 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 دیا تھا کہ اگر کسی ایریاز میں سیلنیٹی زیادہ ہے تو سیلنیٹی زیادہ ہونے سیمپل سا مطلب کیا ہوگا اس لئے میں نے لیک وین کا ایک جیزیمپل دیا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم کود بھی جائیں تو ہم فلوٹ کریں گے دوبیں گے نہیں کیونکہ ان کی دینسیٹی ووٹ کی کافی زیادہ ہے تو اگر ہم دوبیں گے نہیں ہم فلوٹ کریں گے تو اس کا سیمپل سا پروسس کیا ہے پروسس سیمپل یہی ہے کہ اگر جادہ ہے اگر آپ کی سیلنیٹی جو ہے وہ سپیسیفکلی زیادہ ہے کسی بھی کیس میں تو اگر ہوگا تو وہ سنگ کرے گا تو یہ سیمپل پروسس ہوا اس کے علاوہ ارث کا روٹیشن اس سے کورڈیس فورس جنریٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مووو کرواتا ہے جس کے اندر وووٹر کا مومنٹ کوکوائز ہوگا سدن ہمیسٹر میں یہ آپ کا سرکولیشن جو ہے وہ نظر آئے ہم جاننے کی کوسس کریں گی ڈیفرنٹ اوشین کے اندر آپ کا مومنٹ کس طریقے سے ہوتا ہے ڈیفرنٹ اوشین کے اندر وووٹر کا مومنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے سب سے پہلے ہم اٹلانٹک اوشین کے اوپر جب یہ مومنٹ کرتا گلف اف میکسی کو تک پہنچ تا گلف اف میکسی کو گلف اف میکسی کو سی نکل سٹریٹ اف فلوریڈا ایسا نیرو ووٹر چینل جو بروڑ ووٹر کو جو کرواتا ہو تو یہ سٹریٹ اف فلوریڈا ہو گیا سٹریٹ اف فلوریڈا سٹریم کرنٹ کی فورمیشن کرتا ہے اسی لیے جو نوروے والا ریجن ہے نوروے والا ریجن وہ نوروے والا ریجن ڈی فریز ہو جاتا ہے لیکن کیونکہ وارم کرنٹ ہے وارم کرنٹ نیا پر آئس کی میلٹنگ کرتا ہے جب آئس کی میلٹنگ ہو جائے گی تو بڑی آسانی سیم آپ کا وارم ہو ہی لیکن وہ وارم جب نیچے آ رہا ہے تو کیونکہ یہاں سے تھنڈا ہو کے نیچے آیا ہو گا تو canary current کیا ہوتا ہے تو canary is a cold current north equatorial warm current gulf stream warm current norvian current warm current ہے ایسے ہی آپ لیبرادور سی سے لیبرادور current آتا ہے وہ بھی کیونکہ polar region سے آ رہا ہے ایٹ لانٹک کے south میں ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس south equatorial current ہوتا ہے south equatorial current current جو ہے برازیل اس سے ٹکرا کے ایک جاتا اوپر جاتا ہے گلف stream کو بھٹا دیتا ہے نیچے جو جاتا ہے دوسری چیز نیچے جو current چلتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بتا تھا western wind drift ہوگی یہ current تو ادھر اوپر کی طرف جائے گا کچھ ادھر سے اوپر جاتا ہے یہ جو current ہوتا یہ bangvilla current ہوتا ہے یہ کیونکہ یہ پول سے equator کی طرف آرہ اس لئے کیسا current ہوگا یہ یہ ہوگا آپ کا cold current اس current کی nature کیسے ہوگی cold current اب ایک اور چیز میں بتا دیتا ہوں جو یاد رکھ نئی ہے دیکھو cold current ہمیشہ desertic effect دیتا warm current ہمیشہ کیسا basically mausturize effect دے اس لئے canary current ہے تو یہاں پہ ایک desert ہے جس کو namibia desert کی نام سے جانتے sorry bangvilla current ہے تو آپ namibia desert canary current ہے تو آپ کون سا desert ہے تو مطلب cold current desert کی formation کرتا ہے amount of moisture کو decrease کر دیتا this is about Atlantic ocean Atlantic ocean اگر آپ diagram دیکھنا چاہتے چیز میں بتانا چاہوں گا دیکھو Atlantic ocean کے اندر یہ movement جو circulation کا ہوتا ہے اس سے ایک اچھا significance بنتا ہے یہاں دیکھو آپ north equatorial current تھا گیا gulf stream کے اندر develop ہو گیا gulf stream جو ہے واپس سے نیچے canary current کی formation کرتی تو مطلب یہ ہوا north equatorial current سرگاس سی کے نام سے جالتے اب سر یہ سی کیوں بولا دیکھو سی ایسی بوڑی ہوتی سی اور ocean میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے ocean کا water جو بہت intermix ہوتا رہتا ہے سی جو ہے جیسے میڈیٹیرینین سی بلیک سی ہے ان کلوز ہے تو ان کلوز جیس دیکھنے کو ملتے سرگاس سی کی نام سے جانتے اب نیکس ہم بات کرتے ایٹلانٹک کی علاوہ دیکھو نیکس جو ہمارا رسکشن ہوگا وہ ہوگا آپ پیسیفک ocean دیکھو جو آپ پیسیفک بھی ہوگا اور آپ ساؤ پیسیفک بھی ہوگا اب نورث equatorial current ہوگیا اور ساؤ equatorial current ہوگیا یہ جو north equatorial current current ہے آپ کیا کرتا ہے آپ کے آگے ترف move کرے گا اور آپ کے جیپائن کے پاس جا کے اوپر ترف move کرتا جب یہ اوپر move کرتا تو نیچے سی اوپر جائے جب یہ جاتا تو یہ دو پارٹ میں پھر سے بھائی فرگیٹ ہوتا ہے کھا پہ کیلیفورنیا کے پاس میں ایک تو نیچے چلا جاتا ایک اوپر کی طرف جاتا ہے جو اوپر کی طرف جائے گا وہ کہلائے گا الاسکا کی طرف گیا تو کلیفورنیا current کیلیفورنیا current current ہوگا جو آپ کا آگے جا کے australia کے جاتا ہے تو کیونکہ australia کا eastern australian current کہلائے گا جو کی کیسا رہے گا آپ کا وہ mean nature ہوگا western wind drift ادھر اوپر کی طرف جاتی ہے تو مطلب ایک ایسا current direction سے relate کرو کی ایک ایسا current جو کیا لیکن ایک ایسا current جو low latitude سے high کی طرف جائے گا چاہے وہ الاسکا ہو چاہے وہ آپ کا کروشیو current ہو وہ سارے current کیا کہلائیں گے warm current کا moisture کافی اچھا ہوتا ہے اور cold current کا moisture کافی کم رہتا ہے نیکسٹ بات کرتے ہیں نیکسٹ circulation آپ کے انڈین ocean دیکھو انڈین ocean کے circulation کی جب ہم بات کرتے تو کافی strange ہے مطلب یہ normal نہیں ہے normal کیوں نہیں ہے ایسا کیا ہوگیا یہاں پہ آپ کو پتہ انڈیا کے اندر آتی monsoon لیکن میں جاننا چاہتا do you know the meaning of monsoon کی monsoon word کا مطلب کیا ہوتا ہے monsoon کا مطلب ہوتا باریس non not at all monsoon کا مطلب ہوتا reversal in the direction of wind reversal in the direction of wind ہوا کی دیساؤں کا بدلنا monsoon کہلاتا monsoon کیا ہوا کی دیساؤں کا بدلنا monsoon کہلاتا monsoon wind کی اندر کیا ہوگا آپ کا یہاں circulation circulation جو ہے وہ کچھ الگ دیکھنے کا مطلب آپ کا circulation ہے وہ no doubt southwest monsoon current ہوگی آپ ایسی آپ مڈگاس کر current ہوگی ایدھر کی طرف دیکھو گے تو آپ کا australian current میں west australian current ہوگیا جو cold in nature ہے لیکن یہ current ہے time کے ساتھ میں بدلتا رہے کیوں ایک شن کے ووٹر کا moment کا chapter ہوتا ہے اب جانے سے پہلے ایک important information میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا study IQ is starting its live foundation 9 from 30th November from geography if you want to join the best then definitely you can use the code to take admission into the best and there you will be getting mcq practice main sons writing practice live sessions ہوں گے آپ doubt session بھی ہوں گے like اگر ہم ابھی دیکھ رہے ہیں آپ comment کر سکتے ہو اس کا reply دیتا ہو لیکن اس case میں آپ مجھ سے بات بھی کر پاؤ گے I سکتے لیے جو آپ time to time ملتی رہتی ہیں آپ کی study IQ جو آپ کے play list ہے آپ cc liوں کی اس کے لابہ پی